With the name of Allah Almighty, topic Happy Prince خوش باش شہزادہ This story is written by آسکر وائلڈ اور آسکر وائلڈ نے یہ story اپنے بچوں کے لئے لکھی تھی آسکر وائلڈ دنیا کا مانا ہوا famous ایک writer ہے اور یہ دو سال لڑکے کے ساتھ برائی کرنے کی وجہ سے جیل میں بھی رہ چکا ہے یعنی ایک character منٹو سے بھی برا تھا اس کا اس story کے اندر دو character ہیں ایک ہے Happy Prince اور دوسرا ہے Swallow یہ Happy Prince داراقیقت ایک statue ہے کیا ہے? statue کا مطلب? مجسمہ ہے اور Swallow, Swallow ابابیل کو کہتے ہیں ایک چھوٹا سا پرندہ ہے story جو ہی start ہوتی ہے لنڈن کا scene دکھایا گیا ہے بازار میں ایک اونچی جگہ پر ایک بڑا سارا مجسمہ ٹھہرا ہوا ہے اس مجسمے کے اوپر سارے گولڈ کے چھوٹے چھوٹے پتے لگے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں دو سفائر ہیں اور جہاں پر اس کی تلوار ہے اس تلوار کے دستے میں ہلٹ کہتے ہیں ہلٹ میں لگا ہوا ہے ایک روبی ریڈ لال لگا ہوا ہے اس کے اور نیچے جب لوگ گزرتے ہیں مختلف لوگ اس مجسمے کو مختلف views دیتے ہیں مختلف reflexes دیتے ہیں جیسا کہ ایک ماں جا رہی ہے بچے کو ساتھ لے کر کہتی ہے دیکھو تم روتے رہتے ہو چاند کے لیے ہیپی پرنس تو چاند کے لیے نہیں روتا ایک بورا آدمی گزر رہا ہوتا ہے نیچے سے تو دیکھتا ہے مجسمے کو اس مجسمے کا نام کیونکہ ہیپی پرنس ہے کہتا ہے چلو دنیا میں کوئی تو خوش ہے اوکے اور یہاں پر پھر رائیڈر بتاتا ہے ایک سویلو ہے ابابیل ہے جس طرح بلبل ہوتا ہے اس طرح کا ایک پرندہ ہے اور وہ پرندہ کہیں دور فضاؤں کے اندر اڑ رہا ہے اس کو ایک ریڈ پسند آجاتی ہے ریڈ ریڈ کا مطلب ایک اور فیمیل پرندہ ہے ابابیل کا پیر ہے وہ فیمیل پرندے کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے اس کے دہرے بڑاتا ہے پانی کی اوپر جاتا ہے پانی کی اوپر دہرے بڑاتا ہے اور مختلف قسم کے فیڈز کرتب دکھاتا ہے کون سویلو ابابیل کلیر اور پھر وہ ریڈ امپریس ہو جاتی ہے دونوں شادی کر لیتے ہیں اگے اب سویلو کہتا ہے آؤ چلیں یہاں سردی بڑھ رہی ہے مصر چلے وہاں گرمی ہے اور ریڈ کہتی ہے نہیں میں نے تو نہیں جانا اور تمام دو سویلو کے چلے گئے مصر کی طرف آپ کو پتا ہے نا جب سردی آتی ہے تو ریشیا میں بہت زیادہ سردی بڑھتی ہے تو ریشیا سے سارا پرندہ وہ سفر کرتا ہے گرم علاقوں کی طرف مصر اور ارابین کنٹریز میں جاتا ہے پاکستان کے اوپر سے بھی گزرتا ہے اور پاکستان بہت سا لوگ اس کا شکار بھی کرتے ہیں تو اگر آپ تجربہ کرنا جاتے ہیں سردیوں میں دیکھا کریں پرندے سارے کے سارے یہ ریشیا سے آپ کے سروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے عرب کنٹریز میں جا رہے ہوتے ہیں یہ ان کا ایک سائیکل ہے کلیر تو اب تمام تر سویلو فرنڈز چلے گئے کہاں مصر میں ایجیپٹ کے اندر اور یہ سویلو رہ گیا ریڈ کے ساتھ اور کہتے ہیں تم تو بہت ڈومیسٹک ریڈ ہو اور میں جا رہا ہوں اس ریڈ کو چھوڑ کر سویلو ٹریول شروع کرتا ہے سفر رات پڑ جاتی ہے اوپر سٹیچو ٹھہرا ہوا ہے سویلو سوٹتے ہیں چلو یہیں پر رات بسر کرتے ہیں اور جا کر وہ اس سٹیچو کے پاؤں میں سونے کی تیاری کرتا ہے کہ اس کے پر پانی کا ایک کترہ گرتا ہے سویلو اوپر کی طرف دیکھتا ہے کہتا ہے یورپ کی فضاء بڑی عجیب ہے اوپر بادل بھی نہیں پھر بھی بارش ہو رہی ہے اور اوپر اٹھتا ہے اور اس سٹیچو کے کندے بجا بیٹھتا ہے دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے وہ ہیپی پرنس رو رہا ہے اے ہیپی پرنس تم کیوں روتے ہو ہیپی پرنس کہتا ہے جب میں انسانی گوشت پوشت میں تھا میں اس وقت محل کے اندر رہتا تھا محل سے باہر کیا ہوتا ہے یہ مجھے پتا نہیں تھا محل کے اندر جو لوگ تھے سب نے مجھے ڈانس سکھایا مجھے عیش و عشرت کے طریقے سکھائے میں سارا دن رقص کی محفلے اٹینڈ کرتا تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ان چار دیواریوں کے بار کتنے دکھ ہیں اور جب میں مر گیا مجھے اٹھا کر یہاں اوپر پلیس کیا گیا یہاں سے میں اپنے وطن کی پورٹی دیکھ رہا ہوں اور میرا دل خون کی آنسوں روتا ہے میرے پاؤں شیکرڈے بندے ہوئے ہیں میں جا نہیں سکتا دیکھو سویلو تم کیا ایک رات میرے ساتھ قیام کروگے سویلو 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 کیا ایک رات میرے ساتھ قیام کروگے سویلو جواب دیتا ہے نہیں مجھے جانا ہے میرے دوست مسل میں پہنچ چکے ہوں گے اور وہ احرام کے اندر ہوں گے جہاں پر فیران سویا ہوا ہے پیلے کپڑے پہن کر اور اس کے گردن کے اندر مالا بھی ہے سبز سبز پتھروں والی اور وہاں پر تمام آبابیل وہ گھونسلے بڑا رہے ہوں گے اور پنک اور وائٹ کلر کی فاختائیں ان کو دیکھ رہی ہوں گی مجھے اس سرزمین پر جانا ہے سویلو 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 ریٹل سویلو دیکھو دور میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر ایک عورت ہے اس کا بچہ بیمار ہے اور اس عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کا اور اس کا بچہ اورنج مانگ رہا ہے اور ماں درزن ہے اور وہ کہتی ہے اس کے پاس سوائے دریہ کا پانی دینے کے کچھ بھی نہیں ہے کیا تم میری ہلٹ میں سے یہ روبی نکالو گے اور جا کر اس عورت کو دے دو گے جو سیم سٹریس ہے درزن ہے اچھا ٹھیک ہے وہ وہاں سے روبی نکالتا ہے اڑتا ہے جا کر بچے کو فین کرتا ہے روبی رکھ دیتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے دن بھر وہ مختلف ایکٹیوٹیز میں گزارتا ہے اور پھر شام کو پہنچ جاتا ہے ہی بی پرنس بائی بائی میں جا رہا ہوں ہی بی پرنس کہتا ہے سوائلو 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 کیا ایک رات اور میں صد قیام نہیں کروگے نہیں مجھے جانا ہے مصر میں وہاں پر سبز آنکھو والے شیر دریا کے کنارے پانی پینے آ رہے ہوں گے اور پھر بڑے بڑے سبزے کے میدانوں کے اندر دریائی گھوڑوں کی ٹولیاں وہ اُبھر رہی ہوں گی اور گم ہو رہی ہوں گی مجھے اس سرزمین پر جانا ہے دیکھو میں دیکھ رہا ہوں ایک ڈراما ٹسٹ ہے جس کی چھت میں بڑا سرا سراخ ہے اس کے بعد جلانے کے لئے لکڑی بھی نہیں ہے اور وہاں بیٹھا ہے وہ ڈراما کا سکرپٹ لکھ رہا ہے ایسے کرو میری آنکھ سے یہ سفائیر نکالو یہ نیلم نکالو اور جا کر اسے دے دو سوائلو کہتا ہے اس سے تم کانے ہو جاؤ گے نا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ نکالاتا ہے سفائیر اور جا کر چھت میں سے پیٹتا ہے اور جو ہی وہ دیکھتا ہے ڈراما ٹسٹ اس سفائیر کو سمجھتا ہے میرے کسی چانے وال نے مجھے پھیکا ہے اس سفائیر دن بھر سوائلو مختلف ایکٹیوٹیز میں شام کو پہنچ جاتا ہے آم گوئنگ میں جا رہا ہوں سوائلو سوائلو نیٹل سوائلو ایک رات اور قیام نہیں کروگے میں نے جانا ہے میں نے جانا ہے مصر میں جہاں پر دلدل کے اندر بڑے بڑے مگر مچ اپنی آنکھیں مودے کھجور کے درخت تو وہ دیکھ رہے ہوں گے مجھے اس سرزمین پر جانا ہے جہاں کھجور ڈیٹ کے ٹیز کیوئے پر سورج چمک رہا ہوگا دیکھو نیچے میں دیکھ رہا ہوں ایک لڑکی ہے اس کے پاؤں میں جوتی نہیں سر پر کوئی کپڑا نہیں سردی میں وہ ٹھیری ہوئی ہے اس کے پاس ماجسے تھی جو بیچنے آئی تھی وہ ماجسے گڑر میں گر گئی ہیں دے دو سویلو ایسا کرتا ہے جا کر سفیر اس لڑکی کے ہاتھ پر رکھتا ہے لڑکی خوش ہو جاتی ہے یہ چمکنے والی چیز کیا ہے اور مٹھی بیچ لیتی ہے اور گھر کے تب بھاگ جاتی ہے سویلو دن بر مختلف ایکٹیوٹیز میں شام کو پہنچتا ہے ہے پرنس کہتا ہے اچھا سویلو ٹھیک ہے خدا حافظ ہے بھی پرنس کہتا ہے اب تم جا رہے ہو خدا حافظ نہیں میں نہیں جا رہا کیونکہ اب تم بلائنڈ ہو گئے ہو میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا اور میں تمہیں ترہ ترہ کی کہانیاں بتاؤں گا جو میں نے دنیا میں دیکھی شولڈر پر بیٹھ جاتا ہے میں دور سہراؤں میں گیا اور سہراؤں کے اندر ایک بلا رہتی ہے اس کا نام ہے سفنگس اس کا چہرہ عورت کا ہے اور باڈی شیر کی ہے لائن کی ہے سفنگس دیکھنی ہو تو بیڑے ٹان میں بڑی بڑی سفنگس بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سفنگس اور اس نے بتایا کہ چاند کا ایک دیوتا ہے جو کالے پتھر پر بیٹھا ہوتا ہے جب بھی صبح ہوتی ہے وہ زور سے ایک آواز لگاتا ہے پھر وہ بتاتا ہے ایک بہت بڑا ساپ ہے جنگل کے اندر جس کو دس پادری مل کر کیک کھلاتے ہیں سویلو مجھے ایسی باتیں مت بتاؤ تم میرے شہر کیوں پر اڑو اور بتاؤ کہ میرے شہر میں کتنے دکھ ہیں کیونکہ دنیا میں مزری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں مزری سے بڑھ کر دکھ غربت مزری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں سویلو اڑتا ہے اور اڑ کر سارے شہر کو انیلائز کرتا ہے واپس آتا ہے بہتا ہے امیر لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں غریب لوگ دروازوں پر بیگر کی طرح بیٹے ہوئے ہیں گلیوں میں بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں ان کے چہرے بے لکل سوک چکے ہیں کالے ہو گئے ہیں ہڈیاں نمائی ہو گئی ہیں سویلو ایسا کرو میری جسم کے اوپر سے سارے پتے توڑ لو اور ان کو دے دو اس سے تم بد نمائی ہو جاؤ گے کوئی بات نہیں سویلو ایک ایک پتہ سونے کا اتارتا ہے جا کر بانٹ دیتا ہے ان لوگوں کے اندر اب بتاؤ سویلو کیسے ہیں لوگ اب وہ بچے بہت خوش ہیں ان کے چہرے پرونک ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب ہمارے پاس کھانے کے لئے بہت کچھ ہے اور یہ کہتا ہے اور پھر سویلو ایک دن وہ روٹی کا ٹکڑا چنتا ہے کہیں سے شام ہوتی ہے آتا ہے اچھا ہیپی پرنس میں جا رہا ہوں اچھا مجھے امیر ہے تم مصر جا رہے ہو نہیں ہیپی پرنس میں تمہیں الودا کہنے آیا ہوں اب مجھے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں تو ہیپی پرنس کہتا ہے ہیپی پرنس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں کو کس کرنا جاتا ہوں تو ہیپی پرنس جواب دیتا ہے تم میرے لپس کو کس کرو اور پھر سویلو اس کے لپس کو کس کرتا ہے اور گرتا ہے اور مر جاتا ہے جیسے ہی سویلو نیچے گرتا ہے مرتا ہے تو ہیپی پرنس کے اندر سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے اور کیا چیز ہے جو ٹوٹ جاتی ہے وہی چیز جو ٹوٹ جایا کرتی ہے کیا ہے وہ دل ٹھیک ہے تو بس پھر نیچے میر آتا ہے میر کا مطلب ہے منسٹر وہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ مجسمہ تو بہت گندہ میلہ اور ڈیگر جیسا ہو گیا ہے اس کو اتارنا چاہیے اور اس کی جگہ پر میرا مجسمہ ہونا چاہیے سارے اس کے فالور جو سا ٹھہرے ہوتے ہیں دس بارہ لوگ وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں میرا مجسمہ ہونا چاہیے اور پھر سنا جاتا ہے اس مجسمے کو اتار کر بٹھی میں پگلائے جا رہا ہے جب پگلاتے ہیں تو اس کے اندر سے جو ہاٹ ہے سیسے کا خاص دات ہے پگلتی نہیں ہے تو وہ سیسے کا ہاٹ نہیں پگل رہا تو اس کو وہ مزدور اس ہاٹ کو اٹھا کر گاربیج کے اوپر پھینک دیتے ہیں جہاں پر آل ریڈی سویلو کا سکیلٹن پنا ہوا ہے ٹھیک ہے سکیلٹن کسے کہتے ہیں ڈانچہ پڑا ہوا ہے پھر گارڈ جنت میں بیٹھا ہوا آواز دیتا ہے فرشتے کو ٹھیک ہے در محمد ادھر آؤ فرشتے کا نام ہے جی جاؤ دنیا میں سے ادھر آؤ